بہترین اخلاق اپنی زندگی میں اخلاق بہترین کر لیجئے مواقع ملنا شروع ہو جائیں گے اچھے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کے روٹے کے مسائل ختم ہو جائیں گے اپنے کام کے سلے کا ایک حصہ اپنے اللہ سے لیجئے کچھ ایسا ہونا چاہیے جس کا سلہ اللہ تعالی نے دینا ہو یعنی کچھ کام ایسا بھی ہونا چاہیے جو چھپ کر ہو جس کا کوئی گوانہ ہو اس میں بڑا لطف ہے چیزوں کو بہترین انداز میں کرنا سیکھے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اسے مزید اچھے انداز میں کرنا سیکھے اپنی خدمات کا مایات بہتر کیجئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کا کامیابی کا مزاج ایک کام سے لیتا ہو جبکہ ترقی کسی اور کام سے کر جائے یہ دیکھئے کہ کون سا کام اچھا مزاج دیتا ہے جس طرح عبدالستار عیدی مرہوم نے کہا تھا میری ماں کے دکھ نے میرے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا دنیا میں کئی چیزیں کہیں پڑی ہوتی ہیں وہ ملتی کہیں اور ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا مزاج کہاں سے ملا ہے مایار کیوں کر بہتر کیا جا سکتا ہے اس بارے میں ہمیشہ سوچا کیجئے کہ کام کی کوالیٹی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ہمیشہ بہتری کی گنجائش رکھیں بہترین سوچ پیدا کیجئے یہ دیکھیں کہ میری سوچ مایاری ہے کے نہیں اپنے سوچ کا کبھی بھی محاصبہ کیا جائے جب بھی کسی میں کوئی اچھی چیز دیکھیں اسے اپنانے کی کوشش کیجئے اپنی زندگی میں کمنٹ بڑھائیے وہ تمام باتیں جو خود سے کیے ہیں انہیں پورا کیجئے وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں انہیں پورا کیجئے کسی بھی کام کے کچھ اصول متعین ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ اپنے اصول بھی شامل کیجئے یہ وہ اصول ہیں جو آپ اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بس ضرور دبائیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ